جی کہ میں میں نے تو نہیں کیا تھا ہر جگہ ریکارڈنگ ہوتی ہے آپ ریکارڈنگ اور اور جو تفتیشی ادارے ہوتے ہیں پوری دنیا میں وہ کہہ جاتے ہیں کہ اب ہم ریکارڈ شروع کرتے ہیں اب آپ یہ بٹن دبا کے اب ہماری جو گفتگو ہے انٹیروگیٹ کرتے وقت یہ آن ریکارڈ ہے کیونکہ یہ لوگوں کو مکرد آتے ہیں بعد میں اب وہ تصحیل لیک ہو گئی یہ آوڈیو ریکارڈنگ کیوں ہو رہی ہے یہ ویڈیو ریکارڈنگ چھنے کا کے انٹیروگو دینے جائے نا یہ جائے وہ کسی ایمبیسی میں یا یہ لائن میں کھڑے ہوں گے انٹیروگو دے رہے ہوں گے یہ کیا باتیں کرتے ہیں کیا کس طرح کی باتیں ہمارے ہمارے انٹیروگو کر دی ہمارے تصویر لیک کر دی بڑا کوئی ان کو یا تو کٹ مارتے ہو تصویریں آئیں نا پٹائی پٹائی ہو رہی ہو تو پھر ہم بھی ہمیں ہمارے بیدل دکھی ہو یہ کونسی یہ کیا ہے تو بیٹھے ہوں گے آنام سو سین نواز صاحب دس ہزار دفعہ اس طرح بیٹھے ہوں گے جب آفشور کمپنی ہیں آفلان آہ وہ ہر جگہ اس طرح بیٹھ کے تصویر ہیں تو سی سی ٹی وی بے شمار تصویریں ہوں گی لیکن بہرحال وہ آج عدالت نے سائی پہ پھینک دیا اور یہ کہا کہ آڈیو ریکارڈنگ ویڈیو ریکارڈنگ ہر جگہ دنیا میں ہوتی ہے ہونی چاہیے اور میں تو کہتا ہوں پبلک کے سامنے بھی آنی چاہیے ساری ریکارڈنگ ہمیں پتا چلے کہ اندر کیا ہوا کیا ہے اور عدالت نے نرمی دکھائی اور اچھا سا ہی پیسلہ دیا میرے خاصے موجودہ آلات میں کیونکہ یہ بہت ہی بہت ہی زیادہ بہت ہی تکلیف میں ہیں بہت ساری شخصیات میرے خاصے حسین نواز صاحب یا جمعہ نواز شیف صاحب کا خاندان اتنے پرابلم اپنے آپ کو شاید نہیں محسوس کر رہا جتنا وہ باقی جو لوگ دربار میں موجود ہیں وہ کیونکہ ان کی دیکھیں نا روٹی روزی لگی ہوئی اور سمجھ ان کو یہ نہیں آرہا کہ اب آگے کسی پیچھے جائیں اب وہ آگے کیا کریں وہ پہلے مشارف صاحب کے پیچھے تھے پھر وہ زرداری صاحب کے ساتھ لگے رہے پھر ان کے ساتھ لگے رہے آگے مجھے نہیں پتا وہ آگے باجبہ صاحب کے ساتھ لگوں کے دربار میں جاگہ ملتی ہے نہیں لیکن وہ دبر دوسر ہوا ہیں وہ سارے کسی کو سمجھ نہیں ہم کیا کریں اب مسئلہ یہ ہے کہ عدالت کے ساتھ تو انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا انہوں نے جو کچھ کرنا تھا جی ایٹی کے ساتھ وہ بھی کر دیا جی ایٹی کہہ رہی ہے ہم عید کی چھوٹیاں بھی نہیں لیں گے آپ اندازہ لگیں جی ایٹی ایسا اور عدالت نے جو بات کی بڑی ضبط ہے عدالت کے ریمارک سے کہ آپ اپنا کام کریں ادھر ادھر بلکل آپ کے اوپر ہملاور ہوں گے لوگ لالج دیں گے یہ کریں گے وہ کریں آپ اپنا کام کرتے رہیں قانون کے مطابق اور ساٹھ دن کے اندر اندر وہ ریپورٹ دینے تو وہ ساٹھ دن کے اندر چونکہ ریپورٹ دینی ہے تو عید کی چھوٹیاں بھی وہ نہیں کر رہی جی ایٹی ساتھ تعریف کو مکمل ہو جائے گا